مطرح ایک اپ کرنے کے لیے ایک ریزولیشن پاس کیا دوسرا وشہ بھی انہوں نے ایک پارت کیا تھا کہ بی بی ایم بی میں جو پہلے سے رچنا ممبرز کی تھی جس میں ایک ممبر ہریانہ کا ممبر ایریگیشن اور ممبر پاور پنجاب سے ہوتا تھا اس میں کندر سرکار نے کچھ بدل کیا ہے ان دونوں وشہوں کے بارے میں انہوں نے پرستاؤ پارت کیا جہاں تک دوسرا وشہ ہے اس میں ہم بھی سہمت ہیں ہریانہ اور پنجاب دونوں کا چوکہ سٹیک ہولڈر سٹیٹس پنجاب ہریانہ ہیماتل جمہو کشمیر جمہو کشمیر نہیں ہے راجستان یہ سٹیٹس جو ہیں یہ سٹیک ہولڈرز ہیں تو انہی کی دیکھ ریکھ میں بی بی ایم بی کی منیجمنٹ رہنی چاہیے اس میں ہمارا اور پنجاب کا ایک قیمت ہے لیکن جہاں تک انہوں نے چندگڑ کے وشہ کو اس میں تچ کیا ہے اس سے ہریانہ بلکل سہمت نہیں ہے اور سرب دور اس وشہ کی ان کی نندہ ہوئی ہے خاص کر کے ہریانہ میں ہریانہ میں ہمارے سبی نیتا چاہے پکش کے ہیں ویبکش کے ہیں اتوہ جنتہ میں جو بھی جاگرک ناغرک ہیں سب لوگوں نے اس کی نندہ کی ہے اور اسی سندر کو دھان میں رکھتے ہوئے آج کا یہ سیشن تھا لگ بک تین گھنٹے کی چرچہ میں سبی ویدھائکوں نے لگ بک پچیس ویدھائک سب پکشوں سے بولے ہیں چاہے پکش ہو چاہے پکش کے لوگ ہوں سب نے ایک مت سے اس ان کے دوارہ پاس کی ہے پرستاو کی نندہ کی ہے اور ایک اپنی اور سے ہم نے ایک پرستاو پارت کیا ہے جس کے اندر چندگڑ کے اوپر ہریانہ کا دکار ہے چندگڑ پہلی بھی ہریانہ کی راجدھانی تھی ابھی بھی ہے آگے بھی رہے گی اور اس میں انیس سو پچپن سے لے کر کے آج تک کا گھٹنا کروں وہ سبھی صدرسوں کے سامنے رکھا گیا بہت سے نئے صدرسیں ہیں ان کو بھی اجانکاریاں ملی اس کا کہنا کہیں الگ الگ پرکار سے ریویو کرتے سمیں کچھ نہ کچھ بیواد یہ راجیو لونگوال کا جب ایکارڈ ہوا اس سمیں ہی کچھ آئیو گٹھت کمیشن گٹھت کیے گئے الگ لگ ان لوگوں نے اپنی سپارشیں کی اس سے پہلے شاہ کمیشن ان کی سپارش الگ تھی دیکھا جا تو شاہ کمیشن کی سپارش تھی کہ چندگڑ اس سمیں کھڑ تحصیل کا حصہ تھا ہندی بھاشی ایریا تھا اور یہ تحصیل اکتیر پرسنٹ ہندی بولنے والے لوگ یہاں تھے اس سمیں انہوں نے سپارش کی تھی کہ کھڑ تحصیل میں پنجابی سپیکنگ گاؤں وہ پنجاب میں جانے چاہیے ہندی سپیکنگ گاؤں ہریانہ میں جانے چاہیے اور چندگڑ کو جو ہے ہریانہ میں ملانا چاہیے بعد میں ہندرگاندی اکارڈ انہوں نے کہا کچھ گاؤں ہندی بھاشی وہ تو ہریانہ میں چلے جائے لیکن چندگڑ کو پنجاب کو دینا چاہیے اس سے پہلے ایک cabinet meeting ہوئی کندر کی اس میں اس کا کوئی لیکھ نہیں تھا بلکہ چندگڑ جو ہے وہ کندریہ شاشت پردیش یوٹی اس راتے سے رہے گا اور اس کا کنٹرول جو ہے کندر سرکار وہ دیکھے گی تو اس پرکار سے الگ الگ stand اس سمیں کہ یہ ایک بھرم کی صحتی پیدا ہوئی اور وہ چیز بعد میں پھر سپریم کورٹ میں دہی ہے اور سپریم کورٹ میں نہ کیول چندگڑ کا وش ہے بلکہ پانی کا وش ہے ایس وائل کا مدہ کیونکہ ایس وائل پر بھی کئی پرکار کے نرنے آئے اور ان سب نرنوں میں ایک الجھن پیدا ہوئی سپریم کورٹ میں دوزار دو کا فیصلہ ہے کہ ایس وائل سے جو پانی ہے اس پانی کا عدیکار ہریانہ کا جو ہریانہ کو ملنا چاہیے ایس وائل کی خدا ہی ہونی چاہیے ایگزیکشن آرڈر دوزار تین میں آیا سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کے ایگزیکشن آرڈر میں لکھا گیا کہ آپ لوگ یعنی سی پی ڈبلیو ڈی کے اندر سرکار چار مینے کے اندر اندر اس پر کام شروع کرائے اس بیچ میں پنجاب نے ایک اور کنٹروورشل ایکٹ پارت کر دیا تھا جس میں یہ پانی کا جو حصہ ہے یا جو آرڈر ہے اس کو نرست کرنے کا کام کیا جو کہ illegal تھا لیکن illegal ایکٹ کے ہونے کے باوجود بھی اس سمیں جو پریزیڈنس پریزیڈنشل ریفرنس کے لیے بھیجا گیا تو پریزیڈنس صاحب کو reject کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں بھیج دیا اور دوزار چار سے دوزار سولہ تک بارہ سال تک یہ لٹکا رہا دوزار سولہ میں ہم نے آنے کے بعد early hearing کا process شروع کرائا اور سپریم کورٹ نے ہمارے اس کے اوپر مہر لگائی ان کا جو ایکٹ ہے پنجاب کا دوزار چار کا اس کو نرست کیا اور پانی کا جو ادھکار ہمارا ہریانہ کا وہ بدستور جاری رہا چونکہ ایگزیکوشن آرڈر وہ دوزار تین کا ہو چکا تھا وہ ٹائم باؤنڈ ہو گیا اس کے بعد یہی ایک وچار قانون ویدو نے بتایا کہ ایک بات دوبارہ سے اس کا ایگزیکوشن آرڈر ہی لینا پڑے گا ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے سپریم کورٹ کا مت یہی ہے کہ پنجاب ہریانہ کے اندر سرار مل کر کے آپسی سمجھوتے سے اور اس کو ایگزیکوٹ کرائیں اب چونکہ آپسی سمجھوتے کے کوئی بات بنی نہیں ہے دونوں سی ایمز کا بھی بیٹھنے کا ہم نے پتن کیا کہ کسی طریقے سے وہ مان جائیں اس کو پورا کرنے کے لیے لیکن پنجاب کی اور سے کوئی رسپونس نہیں ہے اور جب پنجاب کی اور سے رسپونس نہیں ہے تو اب ہم کندر کو لکھنے والے ہیں کہ آپسی باتچیت کا کوئی اس میں ارث نہیں نکل رہا ہے بلکہ سپریم کورٹ کو ہم لکھیں گے اور سپریم کورٹ ہمارا الگ ہائی کورٹ ہو اس کی بھی ہم نے اس میں ڈیمانڈ رکھی ہے کہ چندگڑ کا ہمارا جو ادکار ہے تو اس میں سپریم کور ہائی کورٹ بھی ہمارا الگ سے یا آہ ستھاپت ہو اس کی مانگ بھی ہم نے اس ریزولیشن میں کی سجاو آیا کچھ لوگوں کا لیکن یہ جو کہ عدالتی کام ہیں اس لیے جوریشری کے لوگ یا جو ہمارے آہ ایڈوکٹس ہیں ای جی صاحب یا باقی سے پرابرش کریں گے کہ کیا دوزار دو کا ایکٹ جس میں ہریانہ کو پانی کی ڈکری ہو چکی ہے اس کے ادھار پر وہ کیا جائے گا اب کنٹیمٹ کریں گے تو کس کے اوپر کریں گے کیونکہ اس سمیں کانگریس کی سرکارتی کندر میں اور اس سمیں چونکہ وہ چار مینے چھ مینے کا جو ٹائم دیا تھا وہ نکل چکا ہے تو اب یہ دونوں الگ لگ رائے ہیں کہ اس سمیں کا کنٹیمٹ اس لیے شید لاغو ہوگا کیونکہ وہ ویباد ہے کھڑا ہوا اور پریزیڈنٹ ریفریشنل کے قارن سے دوزار سولہ میں اس ایکٹ کی ویدھتہ بنی ہے تو کیا نیسرے سے اس کا ایکسکوشن آرڈر لانا ہے یا اس پرانے آرڈر کی ڈکری کے ادھار کے اوپر وہ کوئی کنٹیمٹ کا ماملہ بنتا ہے ہم نیشی روپ سے اس ویشہ کو الجھانا نہیں چاہتے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم کنٹیمٹ کی بات کر کے اور پھر یہ ویشہ الجھ جائے اور ایک کے بعد اس میں سمیں لگتا چلا جائے جس میں جلدی ہوگا ہمارا کام جو ایسوائل کا نرمان کا جو کام ہے جلدی جلدی پورا ہو اس بات کو دھیان برک کر کے نڑھ لیا جائے گا لکھا ہے نا پورا لکھا ہے اس کا جو پرارمہ میں شاید آپ لوگوں نے جو ویب سائٹ پر دیکھا ہوگا اس کا اولے کر رہے ہوں گے جو بعد میں اس کو تیار کر کے اور میں نے جو پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد جس کو پاس کیا گیا ہے اس کی کوپی ہمیں ملی ہے وہ کوپی بھی آپ رابط کر لیں اس میں سپسٹ ہم نے لکھا ہے کہ کوپی ذرا کوپی سپلیٹ کر دیو کون سی نئے والے کی ہے تو دیتو تو جو نیا ہم نے ریزولیشن پاس کیا ہے اس کے اندر سپسٹ لکھا ہے کہ ہریانہ کے اوپر ہریانہ کا چنڈی گھڑ کے اوپر پورا دیکار ہے جو پنجاب کا لکھا ہے اس میں ہم نے لکھا یہ ہریانہ کے لوگوں کو سوکارے نہیں ہیں ہریانہ نے راجنیتی خیتر چنڈی گھڑ پر اپنا ادھکار لگاتر برقرار رکھا ہے اس کے علاوہ اس حدن نے اس سے پہلے بھی سمجھدھانی پرادانوں کے انسار چنڈی گھڑ میں ہریانہ راجزے کے لیے ایک الگ اوچھے نیال لے کے لیے پرساو پارت کیا ہے سب لکھا یہ ہریانہ کے لوگوں کو سوکارے نہیں ہیں ہریانہ نے راجنیتی خیتر چنڈی گھڑ پر اپنا ادھکار لگاتر برقرار رکھا ہے دیکھیں ان کے یہاں دویدہ صاحب نظر آ رہی ہے پجاب نے کوئی ایک پرساو پارت کیا ہریانہ میں جو ان کے بھری ہیں گپتہ جی کہنا ہم سوشیل گپتہ وہ اس کے اوپر الگ سے اپنا سٹینڈ لے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ راجیوں کو اپنے اپنے راجہ کے حساب سے کہنے کا عدیقار ہے اور ان کے جو بکھیا ہے اروند کجریوال اس کے بارے میں کچھ بول نہیں رہے ہیں تو اس لیے اپنے آپ میں ایک بڑا جو بواد جس کے در وہ گھر گئے ہیں اس لیے ان کو اس میں سے نکلنا مشکل ہوگا وہ کہنا کہیں ایک سٹینڈ لیں گے تو اس کو کوئی نہ کوئی لاؤس ان کو آنی ہوگی ہوگی نہیں نہیں کیپٹن کیپٹن ساب سے کیونکہ اس سمیں تو دوزار سولہ میں کیپٹن سابی تھے ایک میٹنگ ہماری ہوئی بھی جو ہمارے کیندریہ جل سنسادن منتری ہیں شیخاوت جی انہوں نے ایک میٹنگ بلائی بھی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے ہی کہا کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کے بات کریں گے اس میٹنگ کے بعد پھر چکے سپریم کو نہیں کہا تھا کہ مکھیامتی آپس میں ملکے کے بیٹھ کر کے راستہ نکالیں اس میٹنگ کے بات چونکہ اس دن وہ پسٹیز نہیں ہوئے تھے ویڈیو کانفرینس ساتھ جڑے تھے انلائن میں سوئیم پرتیکش پسٹی تھا تو تھوڑی بات چی تلنے کے بعد کہ ہم آپس میں بات کے بات کریں گے لیکن اس کے بعد میں نے بار بار سمپرک کیا کبھی انہوں نے اتر نہیں دیا اب چونکہ کوویڈ کا سمیں تھا کوویڈ کے سمیں میں بہت زیادہ اس وشہ کو آگے ہم پسو بھی نہیں کر پائے اور سپریم کورٹ میں بھی تاریخ بار بار مانگنے کے بعد بھی ان کی تتھی یعنی نشت نہیں ہو سکی اب چونکہ کوویڈ بھی ختم ہو گیا ہے وہاں چناو بھی ہو گئے ہیں آخری جب کچھ سمیں بچا تھا تو ہمیں بھی یہ ایڈوائز کیا گیا اب چناو کے سمیں میں اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے ہم بھی ایک سدبھاونہ بنائے رکھنے کے لیے اس کو چناوی مدہ نہیں بنانا چاہتے تھے اب چناو ختم ہوتے ہی اس پرکار سے چار دن کے بعد ہی اس کو مدہ بنائیں گے اس کا بھی سمجھ سے پرے ہے اس لیے کیوں انہوں نے اس مدے کو کھڑا کیا ہے کس لاب کے لیے کیا ہے یا کسی دباؤ میں کیا ہے یہ اب ان سے پتہ لگے گا تب پتہ لگے گا وہ بھی ہم نے اس رضو رشن میں لکھا ہے کہ جو یہ نیرنتر لگاتار سنکھا ہماری جو عدیگاریوں کی پرشاشنے عدیگاری کو کم ہو رہی ہے اس کو بھی باہل کیا جائے جیسے پہلے سکسٹی فورٹی کی ریشو تھی اسی ریشو میں عدیگاریوں کو رکھا جائے لیکھے الگ لگ مت ہے آج دوستی یہ ہے کہ ورتبان میں ان کا جو رضویشن ہے اس کے اوپر کوئی دھان نہ دیا جائے کہ چندگر آج ہی ان کو دے دیا جائے اب چونکہ شروع سے لے کے اب تک انیس سو چھاسٹ جب سے پنر گھٹن ہوا ہے پنجاب راجے کا تب سے لے کر کے الگ لگ پردیش الگ ان کی راجدھانی کئی شرطیں کئی آئے ہو کئی کمیشن وہ بیٹھے ہیں اگر اس پرکار کا کوئی ویشہ بھی آئے گا تو نئے سرے سے آپس میں بیٹھ کر کے آئے گا ایک دوسرے کے خلاف ریزولوشن پاریت کر کے یہ ویشہ نہیں ہلونے والا اگر ایسا کوئی سمجھوتا ہوتا ہے اگر ہر بیواد کے سمجھوتے ہوتے ہیں سمان جنگ طریقے سے دونوں پردیشوں کو اگر کوئی وی آؤٹ ملتا ہے کہ اندر سرکار سمجھ سیوگی ہوتی ہے تو جو ویشہ آئے گا بھوشہ میں دیکھا جائے گا یہ پہلے سے پہلے سے جب پنر گھٹن ہوا ہے اسی سمجھ سے سکسٹی فٹی کے جو پشاشنی کے دکاری وہ لگتے چلے آئے ہیں اب وہ کوئی لکھت ہے یا کئی پرمپرا ہے یہ ایک ویچار کرنے کی بات ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک یہ ستی یہ تھی اب دیرے دیرے اس میں یوٹی کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں دنے بات